نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فوسٹ بیہار جھاڑکھنڈ اور میں آپ کے ساتھ بند نہ دل لے کے مکہ منتری اروند کیج جیوال کو انترم جمانت مل گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ایک جون تک سپریم کورٹ کے دوارہ اروند کیج جیوال کو یہ بڑی راحت دی گئی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ شراب گھوٹارے معاملے میں منی لانڈرنگ کے معاملے میں کیج جیوال جیل میں بند تھے اور اب آج جب سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تو ایک جون تک انہیں انترم جمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ نے شراب گھوٹالے سے جوڑے منی لانڈرنگ کیس میں گھرے دلی کے سی ایم اروند کیج جیوال کو بڑی راحت دی ہے ایک جون تک کے لیے انترم جمانت اروند کیج جیوال کو مل گئی ہے سپریم کورٹ نے دلی کے کتھت شراب گھوٹالے سے جوڑے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار دلی کے مکہ منتری اروند کیج جیوال کو ایک جون تک کے لیے انترم جمانت دی ہے محض پانچ منٹ سے بھی کم سمیں میں سپریم کورٹ نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس دپانکر دتا کی ڈیویزن بینچ نے سات مائے کو کیجریوال کی انترم جمانت کو لے کر اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا جس کے بعد آج اب یہ سنوائی ہونی تھی اور اس کے بعد اب آج انترم جمانت دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو مل گئی ہے اروند کیجریوال کافی مہینی سے شراب گھوٹالے ماملے میں جیل میں بند تھے جیل میں ملنے ان کی پتنی جاتی تھی اور وہیں سے جو کیجریوال ہیں وہ سندیش اپنے لوگوں کے لیے بھیجا کرتے تھے اور جب ان سے مل کر ان کی پتنی باہر آتی تھی تو پریس کانفرنس کے جریے تو کبھی ویڈیو کے جریے وہ دلی کے لوگوں کو بتاتی تھی کہ اروند کیجریوال کیسے ہیں اور کیا کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں چناوی محال ہے دیش بھر میں تین چرن کے چناو ختم ہو چکے ہیں اور چواتھی چوہرین کا جو چناو ہے وہ تیرہ مئی کو ہونا ہے اور ایسے میں اروند کیجریوال کا باہر آنا بہت کچھ کہتا ہے ایک جون تک وہ باہر رہیں گے ایسے میں جیل سے نکلتے ہی اروند کیجریوال جو ہیں وہ چناوی پرچوہر پریسار میں جھٹ جائیں گے کیونکہ کافی دنوں سے جب وہ جیل میں بند تھے تو وہیں سے دلی کے مکھے منتری کیجریوال کام کا جو سنبھالہ کرتے تھے اور اس کے بعد کئی بار خبریں یہ بھی آئیں کہ اروند کے جیوال کیا مکھے منتری پر سے استفاہ دے دیں گے لیکن اروند کے جیوال ٹس سے مس نہیں ہوئے اور جیل کے بھی تربند رہ کر بھی وہ دلی کو سنبھالتے رہے دلی کا کمان اپنے ہاتھ میں پکرے رہے وہاں ان کی پتنی جاتی تھی ان سے بات چیت کرتی تھی اور اس کے بعد وہ سندیش بھیجا کر دیتے بیچ میں ایک نمبر بھی جاری کیا گیا تھا جہاں کہ جیوال کے لیے سندیش کوئی بھیج سکتا تھا وہ سیدھے واتس اپ پر جاتا اور اس کے بعد جب ان کی پتنی ان سے ملنے جاتی تو ساری باتیں انہیں بتاتی لیکن اب بڑی خبر یہ ہے کہ جو سات مئی کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا تھا اس پر اب سنوائی ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ سے دلی کے مکھے منتری اروند کے جیوال کو بری راحت ملی ہے وہ جیل سے باہر آئے ہیں ایک جون تک وہ جو ہے وہ پرچائی پر سیار کر سکیں گے اور یہ بری راحت اروند کے جیوال کو اس چھناوی مہار میں ملی ہے جس کا وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے باقی آگے اور بھی کوئی خبر آتی ہے تو آپ کو ضرور بتائیں گے دیکھتے لیے فوسٹ بیہار جارکھنڈ دھنباب پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ یہ لو مو مٹھا کرو آج میں نے اپنا جوب چھوڑ دیا اب ہم پھرنیاں واپس جائیں گے جوب چھوڑ دیا ہے مطلب یہ گھر کیسے چلے گا ہم کریں گے کیا اور ماں باپو جی کیا بولیں گے اس لیے میں ایک اور مٹھائی کا ڈب بالا ہے اپنے بزنس کے لیے لون اپرو ہو گیا ارے لون اپرو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھرنیاں میں ہم رہیں گے کہاں اپنا گھر بھی تو نہیں ہے وہاں اس لیے تو ایک اور مٹھائی کا ڈب بالا الگ سے لائے ہو اپنے پھرنیاں میں گھر لے لیا ہے پھرنیاں کے ای ہومز پانورما میں پھرنیاں میں پانورما گروپ لے کر آئے ہیں ای ہومز پانورما بڑا گھر آلی شان زندگی اور اتیادھونک سویدھاؤں کے ساتھ ارے ارے آپ کیوں مو مٹھا کروارہی ہو کیونکہ ہم گھر واپسی جو کر رہے ہیں گھر واپسی کی خوشی پھرنیا میں ای ہومز پانورما کے سنگ ای ہومز پانورما لگزوریس لائف سٹائل ری دیفائنڈ